موسیقی موسیقی السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آئے ہو بلکل ٹھیک ہے خوش ہے اور مزے میں ہے اور میری کچن کوئین روزے میں بھی بہت محنت کر رہی ہیں کچن میں گرمی میں اور ساتھ میں روزے میں اللہ تعالی آپ سب کو جزا دے آمین تو یہاں پہ میں چنے کی دال بھی گھو رہی ہوں ساتھ میں یہ سکیورز بھی گھو رہی ہوں میں بنا رہی ہوں چنے کی دال کے پکوڑے جو کہ بہت دیستی بنتے ہیں اور ساتھ میں سکیورز اس لئے بھی گھو رہی ہوں کہ یہ میں نے اس سے کباب بنانے ہے تو آج میں جو افتار میں میتھا بنا رہی ہوں وہ ہیں بہت ہی مزے کے کریمی سے چوکلٹ رولز جو کہ بلکل بھی کیک بنانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اور بیکنگ کی ضرورت نہیں ہے تو میں نے اس کے لئے لیا ہے میدہ کوکو پاودر اس میں میں نے وینیلا ایسنس ڈالا ہے ساتھ میں یہ چینی تھی یہ چاروں چیزیں مکس کر لی ہیں اور اب میں اس میں دودھ تھوڑا تھوڑا سا ڈال رہی ہوں اور اس کو میں مکس کر رہی ہوں تاکہ میدہ جو اس میں لمز نہ بنے سارا دودھ بھی میں نے اس میں ڈال دی ہے اور یہ ہمارا تقریباً پودنگ جو جسے کہہ سکتے ہیں اس کا بیٹر ریڈی ہو گیا تھوڑا سا کوکو پاودر کم تھا تو میں نے اور ایڈ کر دیا ہے کونٹیٹی آپ کو اور انگریڈینٹس ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے تو اس کو میں نے پودنگ کو ایڈ کر دیا ہے جی ایک پوٹ میں اور اس کو میں کوک کر لوں گی کونسٹنٹلی سٹر کرتی رہوں گی جب ضرورت پڑے تو پھر آپ اس میں ویسک یوز کریں تاکہ لمز نہ بنے جب یہ ریڈی ہو گیا پوری طرح سے تو میں نے اس کے اندر بٹر ڈال دیا چولا میں نے بند کر دیا ہوا ہے اور پھر بٹر ایڈ کیا ہے اور بس اسے مکس کر لیں گے اور یہ ریڈی ہو گیا ہے اس کو اپنے بار بار سٹر کرتے رہنا ہے کیونکہ پھر اوپر جو اس کی کرسٹ بن جاتی ہے اس کو بھی جب مکس کریں تو وہ لمپی سی لگتی ہے خیر میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو تھوڑی کرسٹ بن گی تھی بات میں اچھے جی یہاں پہ میں نے لیا چوکلیٹ کوکیز اور ہمیں بلکل بھی کریم نہیں چاہیے سو آپ کے پاس اگر پلین چوکلیٹ کوکیزیں آپ کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو کریم میں نے ان کی ریموف کر دی ہے اور ان کو میں نے پاوڈر بنا لیا ہے اب ایک ٹری لے لیا ہے اس کے اوپر میں نے بٹر لگا کے نا تو یہ بٹر پیپر لگا دیا تاکہ ہلے نہیں یہ پیپر اور اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں بھی ہے تو آپ ایسی ٹری میں یہ کوکیز جو ہے ان کو پاوڈر ان کا اچھی طرح سے پھیلا دیں اور انچور کریں کہ بلکل بھی بیس جو ہے نا پاوڈ کی نظر نہ آئے اب یہ جو چوکلیٹ پوڈنگ ہے اس کو ہم کوکیز کے اوپر ڈال دیں گے اس طرح ریبنز بنا کے نا تھن سی لیئر میں ڈالیں گے تاکہ اس کو اچھی طرح سے سپریڈ کرنا مارے لئے آسان ہو اگر آپ کے گھر میں تھوڑے بندے ہیں تو پھر آپ یہ ہاف لٹر دودھ سے بنا سکتے ہیں میں نے ون لٹر دودھ سے بنایا ہے کیونکہ شہداد کو بہت پسند ہے تو اس سے ٹوٹل ایٹ رولز بنتے ہیں اور رولز کا سائز یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹائم میں ایک بندے کے لئے وہ سرونگ ہے تو ٹوٹل ایٹ سرونگ بنتی ہیں اچھا جی میں نے یہ پوڈنگ جلدی جلدی ساری طرف سے اچھی طرح پلائے کر دیا اور ایون کر دیا اور اس کے بعد میں اس کو رکھتوں بھی فریج میں تھنڈا ہونے کے لئے بیس سے بائیس منٹ میں تھنڈی ہو جاتی ہے اور پوڈنگ سیٹ ہو جاتی ہے اچھا جی میرے پاس اور چوکلیٹ کوکیز نہیں تھے تو میں نے اس میں یہ نارمل کوکیز ڈالے ہیں کرمز بنا کے اور اب آپ یہ دیکھیں تھنڈی ہو گئی ہے تو یہ تنگ کر رہی ہے پھر پروپر سے اپلائے ہونے میں اب اس کو بھی ہم فریج میں رکھیں گے اور اتنی دیر میں بیٹر پرپیر کر لیتے ہیں چنے ڈال کے پکوروں کا اس کے لئے میں نے زیرہ لیا ہے اور ساتھ میں پیاز ہے ہری مرچ ہے اور یہ جنجر گالک پیسٹ ہے چاٹ مسالہ بہت تھوڑا تھا جس کا مجھے بہت دکھ ہے اور چاٹ مسالہ ڈالنا ہے نمک ڈالنا ہے لال مرچ ڈالنی ہے اور اس کے علاوہ حلدی میں نے اس کے اندر کوئی بھی زیرہ پاؤڈر وغیرہ نہیں ڈالا سابت زیرہ ڈالا ہے اور ساتھ میں دھنیا پاؤڈر گرم مسالہ کچھ بھی نہیں ڈالنا بیسک سے آپ نے سپائیسی ڈال لیں چینے کی ڈال میں نے بھگو کی جو رکھی ہوئی تھی اس کو میں نے اچھی طرح سے ڈرین کر لیا اور اب میں اس کو بلینڈ کرنے کی کوشش کروں گی منیمم سے منیمم پانی آپ نے یوز کرنا ہے جہاں ضرورت فیل ہوا آپ تھوڑا تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں جتنا اگر بیٹر تھن ہو جائے گا نہ پھر بہت مشکل ہو جائے گا اس سے پکوڑے بنانا بہت ضرورت فیل ہونے پر میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال رہی ہوں اور یہ دیکھیں بلینڈ ہو گئی ہے بہت ٹھیک ہے لیکن بعد میں ہم اس میں اپنی مرضی سے پھر پانی شامل کر سکتے ہیں اس کو میں کنٹینر میں نکال لوں گی اس کے اندر ہم ڈالیں گے پیاز ہرہ دھنیا اور ہری میچے چاپٹ ساتھ میں میں اس میں ڈالوں گی بیکنگ سوڈا اور بس اسے مکس کر لیں گے تو یہ ہمارا چنے کی دال کا بیٹر تیار ہو گیا ہے تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے میں اس کی پکوڑا مکس والی کنسسٹنسی کر لوں گی کباب کی جو میں نے آپ سے ریسیپی کل شیئر کی تھی آج میں ان کو پراپر طریقے سے بناوں گی اور آپ کو دکھاؤں گی کہ جو پانی تھا انین کا اور بیل پیپرز کا ان میں کیسے یوز کروں گی تو اس کے لئے میں نے ایک ریک لے لیا اپنے ہی اون کا اور اس کے اوپر فائل لگا لیا اور اس کو پنکچر کر لیا تاکہ جو بھی لیکوڈ ہو وہ اس میں سے ٹرپ ہو سکے آپ کے پاس اگر کوئی ایسا ریک ہے جس کے اوپر ڈیریکٹلی آپ کباب رکھ سکتے ہیں تو پھر آپ کو فائل لگانے کی ضرورت نہیں ہے اچھا یہ دیکھیں میں اس طرح سے کباب بناتی ہوں اس کیورز کے اوپر انہیں اپلائے کرتی ہوں اور پھر اپنے انڈیکس فنگر اور تھم سے رنگز بناتی چلی جاتی ہوں تو ایسی شیپ کباب کی بن جاتی ہے ایک بار اور دیکھ لیتے ہیں ساتھ ساتھ میں آئل سے اپنے ہینڈز کو گریس کر رہی ہوں پہلے آپ نے جس اس کو ایسے اپلائے کر دینا ہے اور جتنا کباب کی آپ نے تھکنیس بنانی ہے نا اسے تھوڑا سے زیادہ تھک رکھیں اور پھر رنگز بنانے شروع کریں کیونکہ رنگز بناتے ہوئے اس کی شیپ اور تھوڑی سے تھین ہوتی جائے گی یہ دیکھیں اس طرح انڈیکس فنگر اور تھم کو یوز کر کے جلدی جلدی سے رنگز بن جاتے ہیں اون کو میں نے پری ہیٹ کر لیا ہے ٹو 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 ڈگریز پہ اور اس کے اوپر میں یہ رکھتوں گی ریک اور ساتھ میں جو اون کا دوسرا پروپر ریک ہے اس کو میں نے رکھ دیا ہے اور بس اس کو ٹین مینٹس کے لیے پہلے میں بیک کروں گے تاکہ اوپر سے بس تھوڑی سے لیئر شیپ میں آنے افتار کے ٹائم پہ تو اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کے بعد میں ایڈیٹنگ کرتے ہوئے حیرت ہوتی ہے کہ اتنی سپید اور اتنا کاری میں نے ٹین کے لئے کیا بیٹ کاریخت دیئر ایڈیٹی ٹیواسی کے لینے ٹھنے کی ط opacity میں تفظو کی ہے اوپر میں پہوٹ تک하하ا ہے ہم پہپین کھژ میں مصطلب ہے हمہے پہلے کے لینے چھو ٹاپنے چھوکلیٹ آی ٹھولز میں مستقائ Ranger اوپر سے چھو ٹھو 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 لیئر کرنا سمچا جنے میں ٹن دی آئیے لکھا ہے ایڈیοςی لیپی ہر سپшے can spinar بہت سے لوگوں نے تقریباً تقریباً صحیح گیس کر لیا تھا ایک جو ہے بلکہ سپورٹ آن کی سب کا صحیح کریکٹ گیس تھا اور باقی کچھ لوگوں کے جب وہ تھوڑے تھوڑے میچنگ تھے لیکن تینکیو سو مچ آپ نے ریپلائی کیا پڑھ کے اچھا لگا اچھا میں نے واپس ڈال دیا اور اس کو پھر میں نے بیک ہونے کے لیے رکھ دیا دونوں دفع میں میں اپر لورڈز دونوں یوز کر رہی ہوں اچھا اب یہ پکوڑے جو ہیں یہ میں نے ڈالنے شروع کر دی ہیں جو بیکنگ سوڑا ہوتا اس کی وجہ سے یہ کرنچی بھی ہوتے ہیں اور ساتھ میں فلفی بھی ہوتے ہیں تو یہ جب بن جائیں گے تو ان کو میں نکال دوں گی اور دوسرا بیچ بھی ڈال دوں گی اچھا جو تینے میں یہ کام نمٹاتے ہیں یہ میں نے جو کریم ہے اس کو اپلائے کر دیا ہے چوکلیٹ پڑنگ کے اوپر جلدی بہت تھی یہ کیک جو بہت نیتنیس کے ساتھ بنایا ہے اچھا لگتا ہے لیکن آج زرہ فائنل لوک تھوڑی سی نیت نہیں تھی پھر بھی مزہ بہت آیا کیونکہ میں بنا پائی تھی آج کل جو تھوڑی سی روزی ہے جو بینٹ پہ آرہے نا تو تھوڑی تھکاوٹ بھی ہوتی ہے تھوڑی سی لیزی نیس بھی ہوتی ہے تو اتھی سپیٹ سے کام ہوتا نہیں ہے اور اگر سپیٹ سے کریں تو پھر فنیس نہیں آتی اس میں اچھا جی یہ دیکھیں میں نے ان کو کٹ کر لیا اور اس کے بعد میں ان کو رول کر رہی ہوں جو چوکلٹ پوڈنگ کی تھکنس ہے نا وہ آپ کی ون سینٹی میٹر پوری بھی ہونی چاہیے اس سے تھوڑی سی کم ہی ہونی چاہیے جتنا زیادہ تھک آپ رکھ لیں گے چوکلٹ پوڈنگ کو وہ پھر رول نہیں ہو پائے گی اچھا اب یہ ریکھیں جی کوکیز ہیں اور اس کے اوپر ساتھ میں چوکلٹ پوڈنگ ہے اور لاسٹ میں کریم ہے تو بتائیں پھر آپ کے لئے میں نے اید کی ایک اور ریسیپی شیئر کر لیا ہے نا اور یہ اتنی ایزی ریسیپی ہے کہ یہ دس منٹ میں بن جاتی ہے اور آپ کو بلکل بھی کوئی ایکسٹرہ محنت اور بیکنگ ورک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا جی تو یہاں پہ آجاتے ہیں پکوڑوں کی طرف تو یہ دوسرا بیچ بھی بن کے ریڈی ہو رہا ہے اور یہ وائٹ والے جو کوکیز تھے یہ میں نے لے لئے تھے اور ان سے بھی رولز بن کے ریڈی ہو گئے ہیں اچھا جی اب یہ سیکنڈ سٹیپ ہے فردر دس منٹ ہو گئے ہیں یعنی کہ ڈوٹل بیس منٹ ہو گئے ہیں تو میں نے اب ان کی سائیڈ فلپ کر دیا دوسری سائیڈ پہ بھی میں وہی سوس لگا دوں گی اور فائنلی اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ اور رکھوں گے پھر ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے بیس منٹ میں ویسے تو پک جاتے ہیں لیکن جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی ہوتی ہے بس آپ نے وہ پوری کرنی ہوتی ہے اتنی دے میں میں نے ایک ٹرے لے لی ہے اس کے اندر میں نے خوبز رکھتی ہے اور خوبز کے اوپر بھی میں یہ انین اور بیل پیپر والا مکشر لگا دوں گی یہ خوبز بھی ہم بیک کر لیں گے کیونکہ یہ جو انین اور بیل پیپر والا مکشر ہے یہ ہم رو میٹ کے اوپر بیسی برش سے لگا رہے تھے سو ضروری ہے کہ اس کو پہلے کوپ کر لیا جائے کھانے سے پہلے اس کو بھی میں دو تین منٹ کے لئے بس رکھ دوں گی کافی ہوگا اور فائنلی یہ دیکھیں کباب بن کے ریڈی ہو گیا ہیں تو میں ان کے اوپر اپلائے کر دوں گی بٹر اچھے سے جنرسلی آپ نے ان کے اوپر بٹر اپلائے کرنا ہے اور جی لاشٹ بٹ نوٹ لیسٹ لیمن ڈال دیں گے اس کے اوپر اچھا جی سیلیڈ میں میں نے لیا ہے پیاز ٹوماتر اور ساتھ میں پارسلے اور اس میں جائے گا لائم جوس یا لیمن جوس نمک اور ساتھ میں یہ سمک اور سمک یہاں پر سپائس ہوتی ہے یہ کھٹی سی ہوتی ہے اور اگر آپ کے پاس یہ پارسلے نہیں ہیں تو پھر دھنیا اس میں نہیں ڈالنا اس میں پھر پودینہ اچھا لگے گا یہ روٹیاں بیک ہو گئی ہیں اور یہ کباب بھی ریڈی ہو گئے ہیں دیکھیں کتنی اچھی لوک آئی ہیں ہم لیٹ ہو رہے تھے تو میں ان کو تھوڑا اور براؤن نہیں کیا لیکن یہ فولی ککٹیل الحمدللہ تو آپ ان کو تھوڑا سا اور براؤن بھی کر لیں گے اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنے مزے دار قسم کی ٹیمٹنگ قسم کی یہ افتار ٹیبل ریڈی ہو گئی ہے یہ ہیں چنہ ڈال کے پکوڑے ضرور ٹرائے کریں آپ کو بہت مزے کے لگیں گے اور یہ ہیں جی ہمارے اریبین کباب اور ساتھ میں یہ سیلڈ بہت بہت ٹیسٹی ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ ساس تو ان کے اوپر بہت اچھی لگتی ہے اور یہ ہیں ہمارے چوکلیٹ پوڈنگ رولز چوکلیٹ پوڈنگ رولز چوکلیٹ پوڈنگ رولز ایک ٹوٹ گیا ہے کیونکہ یہاں سے لیئر تھک ہوگی تو کریک ہو گیا ہے آپ نے بس یہ خیال رکھنا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے ان کو بنانے تاکہ آپ اچھی طرح سے ان کو توجہ دے کے بنا سکیں بہت مزے کے بنتے ہیں ضرور ٹرائے کرنے یہ ہموس ہے اور ساتھ میں یہ املی کی چٹنی ہے یہ ہومیڈ ہے لیکن ہوموس ہے یہ چوربہ جو ہے یہ ہم نے شلال سے کھا تھا آپ لے ہیں تاکہ رائس کے ساتھ کھا لیں گے جس کباب اور رائس ہیں تو ساتھ میں کچھ لیکوڈ نہیں تھا یہ جو چوکلیٹ رولز ہیں ان کو آپ پورے جو لاغ کی فارم میں پورا لمبا سا بھی بنا سکتے ہیں اور اس میں سپون سے کٹ کر کے اپنے اپنی بول میں گیس جو ہیں ان کو ڈال سکتے ہیں جیسے بھی آپ شیف دینا چاہے اس کو دے سکتے ہیں لیکن آپ ٹرائر ضرور کیجئے کہ آپ کو اچھے لگیں گے اور جو سکیورز ہم نے پانی میں ڈپ کیا تھے آدھے گھنٹے کے لئے اس کی ریزن یہ تھی کہ یہ دیکھیں کتنی ایزیلی کباب میں سے پھر یہ سکیورز نکل آتے ہیں ورنہ کیا ہوتا ہے کہ اکثر کباب ہر دفا نہیں لیکن کباب ٹوٹنے لگ جاتے ہیں لیکن سکیورز سٹک ہوئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس کی وجہ ہے کہ سکیورز جب ڈرائے ہوتے ہیں یہ وڈ ہے اور وڈ جو ہے وہ پھر مویشتر ہوں کے ایبزورپ کرتی ہے تو وہ کیمے کا ہی مویشتر کر کے پھر کیمے کے ساتھ سٹک ہو جاتے ہیں لیکن ہم نے انہیں 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 مویشتر دے دیا تھا تو انہوں نے کیمے کو بھی پریشان نہیں کیا چھڑا نہیں ہے تو اس لئے آرام سے پھر ہم اس کو نکال پائیں یہ دیکھیں جی یہ ہے اس کے اس کا ٹیکچر اور یہ جو ککیز کی جو ہم نے ٹاپ پہ لیئر لگائی ہے اس کی ویدہ سے اوورال کیک کا ایفیکٹ بھی آتا ہے دیکھنے میں بھی کیک لگتا ہے اور ٹیسٹ میں بھی ایسے لگتا ہے کیونکہ پڑنگ اور جب ککی کرمز مکس ہوتے ہیں تو وہ آپ کو ایفیکٹ دے رہے ہوتے ہیں یہ تو آپ ٹرائے کریں گے تو پھر ہی آپ کو پڑا چلے گا اس کے ساتھ اس ویڈیو کو میند کرتی ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں اور جو شروع سے میرے ساتھ ہیں تینک یو سو ویری مچ اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں لاس میں میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں یہ دیکھیں مشاری نیک ڈروائنگ بنائی ہے مجھے بہت پیاری لگی ہے اس میں ماما نے مشاری اٹھایا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ عمران کھان کا دیکھا تھا جلسہ اور یہ لاہور والا جلسہ تھا اور اس کا بھی ہمیں بہت انتظار تھا عمران کھان کے ہر جلسے کا بہت انتظار ہوتا ہے تو چلیں ہم دیکھتے ہیں جلسہ اور آپ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں فرائیڈے کو دعو میں یاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی